اسلام علیکم پروگرام بول جمہور میں میں ہوں آپ کا مذبان ساتھ شریف اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ شہر کراچی میں نورڈن بائی پاس پر قائم کی گئی ہے اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں بائیس مقامات پر مختلف مویشی منڈیاں بھی قائم کی گئی ہیں اس پروگرام میں ہم عوام سے یہ جانیں گے کہ عوام کے لیے سب سے زیادہ سہولیات کہاں پر موجود ہیں مویشیوں کی قیمتوں میں کتنا فرق ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے مویشی منڈی کی خوبصورت جو میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھاری برکم جانور بہت خوبصورت جانور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے آپ بتائیں کہ یہاں پر کیا خریدنے کے لیے آئیں بکرا لینا ہے بیل لینا ہے کیا لینا ہے یہاں ہم لوگ بکرا لیں گے اور یہاں پہ بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارے پیارے جانور ہیں بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر چھوٹے بچے بھی موجود ہیں اور وہ یہاں پر مویشی منڈی میں جو کہ خوبصورت جانوروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے بھی اور ان کو پالنے کے بھی بہت زیادہ پر جوش ہیں عید الازہ کے موقع پر جانوروں کو اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا چاہتے ہیں جی بلکل ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی نورتن بائی پاس پر جو قائم ہے میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھاری برکم خوبصورت جانور یہاں پر موجود ہیں خرید و فروغز کا معاملہ بھی جو ہے وہ جاری ہے چھوٹے بچے فیملیز یہاں پر آ رہے ہیں اور جانور دیکھ بھی رہے ہیں جانوروں سے پیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے بھائی آپ بتائیے گا سودا یہاں پر ابھی تک بن سکا ہے یا نہیں بنایا یہاں پر ایک قیمتوں کے حوالے سے ہی بتائیے گا کہ کیسے مناسب ہیں یا نہیں ہیں ابھی تک تو ہمارا سودا نہیں بنا ہے اور کوشش تو یہ ہے کہ سودا بن جائے لیکن ہر کوئی اپنی کنجائش بھی دیکھتا ہے کنجائش کے حساب سے آج مجھے کچھ قیمتیں برقرار مطلب پہلے سے کم کم نظر آئی ہیں لیکن یہ کہ سودا ابھی تک بھی نہیں بنا ہے کیونکہ ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ زیادہ زیادہ مہنگے سے مہنگا بیچیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے رینج کے حساب سے خریدیں عوام کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک سودا تو نہیں بن سکا ہے یہ تو نصیب کا معاملہ ہے لیکن اپنی طرح سے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور منڈی کے مختلف جو بلوک سے مختلف جگہ پہ بھی گھوم کر جانور خریدے کی کوشش بھی کر رہے ہیں مزید بھی ہاں پر ہم لوگوں سے جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہاں پر سودا بن سکا یا پھر نہیں بن سکا جی اب ہم آ چکے ہیں انتظامیہ کے پاس میرے ہمرا موجود ہیں نوید بیک جو کی ترجمان ہے مویشی منڈی کے ان سے جانتے ہیں یہاں کے انظامات کے بارے میں سر بتائیے گا یہاں پر یہ مویشی منڈی کے بارے میں تھوڑا بتائیں جی سلام علیکم یہ جو مویشی منڈی لگائی ہیں یہ ایک ہزار اکڑ پہ ہے اور اس میں بیس بلوک ہیں جس میں سولہ جنرل ہیں اور دو وی آئی پی ہیں دو وی وی آئی پی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے اپنے پارکنگ کی بھی ہے جو کے کمپیٹر آئیز ہے جس میں آپ ٹکٹ آپ کو ملے گا جس اور وہ کمپیٹر آئیز ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے فور سفیٹ بنائی ہوئی ہیں جس میں لوگ آتے ہیں یہاں پہ وی آئی پی میں اپنے جانور وغیرہ خوبصورت دیکھتے ہیں اس کے بعد انہیں اگر بھوک بھوک لگے تو یہاں پہ اچھی کالیٹی فوڈ بھی موجود ہے سیکیورٹی کے انتظامات کے والے ہم نے زیادہ فوکس کیا اس مرتبہ تو آپ دیکھیں کہ کافی حد تک مطمئن ہے تو جس کی سہرہ جو جاتا ہے وہ کافی حد تک سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی حد تک یہاں پہ پکٹس لگائیں اور مانیٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ منڈی میں جو ہم نے آپ کے سی سی دیوی کیمرے لگائیں یہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے جو جگہ جگہ پہ موجود ہیں ان اور آؤٹ پہ اور اس کی ہم فل مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لئے ہم نے ایک مانیٹرنگ روم بنایا ہے نوید بھائی یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سال کتنے مویشی یہاں پر آئے تھے اور اس بار کتنا فرق ہے دیکھیں پچھلے سال کے نسبت میں اس مرتبہ کافی کم تعداد میں جانور آیا ہے جو تقریباً اس وقت آیا ہے ایک لاکھ پچیزار کے خریب آیا ہے جو کہ پچھلے سال کے کمپیرائزم میں بہت کم ہیں بہت شکریہ نوید بھائی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ مویشی منڈی کے تمام جو انتظامات ہیں وہ یہاں پر بھرپور طریقے سے ان کو سرانجام کیا جا رہا ہے ان کو پورا کیا جا رہا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کی انتظامات ہو چاہے وہ فوڈ اسٹریٹس ہو چاہے وہ پارکنگ ہو کمپیرائز پارکنگ بھی یہاں پر موجود ہے جانوروں کے اگر تعداد کی بات کی جائے تو اس سال روہ سال اب تک تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار جانور یہاں پر آ چکے ہیں عوام کی رائے جانیں گے کہ عوام یہاں پر سودا کر رہی ہے سودا بن رہا ہے یا پھر نہیں بن رہا عوام کی رائے جاننا بہت ضروری ہے مزید آپ کو لے کے چلتے ہیں عوام کی طرف موسیقی شہر کراچی میں جو مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں وہاں پر عوام کا ایک خاصا رش دیکھا جا رہا ہے شائیکین بہت زیادہ کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں میرے ہمرا یہاں پر ایک فیملی بھی موجود ہے ایک بچی ہے اسے جانیں گے آپ بتائیں کہ کیا لینے کے لیے آئی ہیں آپ یہاں پر ہم گائیں لینے کے لیے آئے ہیں ہاں پر اور بکرہ بھی پسند کر لیں گا بکرہ اچھا لگ گیا تو اور گائیں بھی پسند کر لیں گے یا پھر دور جا رہے ہو یا پھر شہر کے اندر جو منڈیاں لگائی ہیں یہاں پر زیادہ سہولت ہے یہاں پر سہولت بھی ہے لیکن مہنگے ریڈج بھی ہیں اور آگے بھی جائیں گے تو وہاں پر چوریاں ڈکیتیوں کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگوں کو آسانی ہم لوگوں کا گھر بھی قریب ہے آسانی ہو رہی ہے یہاں پر درا بتائیے گا کہ جو شہر کے اندر جو منڈیاں قائم کی گئی ہیں یہاں پر اسے کتنا فرق پڑھ رہا ہے کتنی آسانی ہو رہی ہے سہریوں کے لئے نہیں آسانی تو ہے لیکن پہلی بات ہے کہ یہ نئے نئے دفعہ ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد ٹاؤن چیرمنوں نے ایسے ہر چوراؤں پر منڈیاں لگانے دے دیئے ایک طریقے سے صحیح بھی ایک طریقے سے غلط بھی کیونکہ بدبو ہو رہی ہے لوگ وائکوں پر جا رہے آ رہے ہیں اس میں سمیل ہو رہی ہے گندگی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی اور جانور بہت مہنگے ہیں کوئی پوشتاش نہیں ہے یہ نہیں ہے غریبوں کی پہنچ سا قربانی دور کیا ہوئے پہلے ایسے نہیں تھا پہلے چند منڈیاں لگتی تھی یہ تو ہر جگہ انہوں نے ایسے ایسے لگا دیئے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر کے اندر جو مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں ان سے سہولت تو ہے لیکن کئی جگہ پہ کچھ پریشانیاں بھی ضرور ہوتی ہیں مزید لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے یہاں پر قیمتوں میں کتنا فرق پڑھ رہا ہے اور کیا ان کا سودا ابھی تک ہو چکا ہے یا ابھی ان کا سودا چل رہا ہے سر آپ اچھی طریقے سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا قرائم ہے کتنے لوگ مر گئے ہیں یعنی کہ قربانی کے نام پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بس وہ موت کے موہ میں جا رہا ہے اپنے اگر اس کو جانور نصیب نہیں ہوا تو اس کو بھی زندگی بھی نصیب نہیں ہوئی ایسے وہ موت کے موہ میں مات چلے جاتے ہیں تو شہر کے اندر جو لگی ہوئی ہیں وہ ما شاء اللہ میں تو یہی کہوں گا کہ لوگ منڈی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فیملی کو بھی لے کے آجائے آرام سے ان کو جانور دکھا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے آکے جانور پرچیس کر لے اور یہ شہر کی منڈیاں اسی لیے ہی بہتر ہوتی ہیں تو ما شاء اللہ علاقوں میں اس طرح کی منڈی ہونی چاہیے کم سے کم ان جگہوں پر تو نہیں ہونی چاہیے جہاں پر جان کا خطرہ ہو آپ قربانی کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جان سے بھی آج دو بیٹھ ہیں اور اپنے مال سے بھی آج دو بیٹھ ہیں اور پھر بس ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کا بھی ہم نے رخ کیا اور اس کے علاوہ شہر کراچی میں اس مرتبہ 22 جو مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں وہاں بھی ہم گئے مختلف جگہ پہ ہم نے جا کے لوگوں سے عوام کی رائے بھی لی لوگوں سے بات کی اور عوام کی رائے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ شہر کراچی میں جو اس مرتبہ 22 مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں عوام کو سب سے زیادہ سہولت ان 22 منڈیوں میں ہے نورڈن بائی پاس پر جو مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ چونکہ دور بھی ہے اور عوام کو وہاں جانے میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہو رہا ہے جبکہ عید الازحہ تک یہ جو مویشیوں کا خرید و فروخت کا سلطلہ ہے یہ جاری رہے گا پروگرام بول جمہور کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا چلتے ہیں اب اگلے شہر کی طرف